فائنلی بہت لمبے انتظار کے بعد میدان کا ٹریلر آ چکا ہے جہاں آجے دیوگن لیڈ رول میں ہے اور لمبا انتظار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس فلم کی ریلیز ڈیٹ سات بار چینج ہو چکی ہے بات کرتے آگے سب سے پہلی ڈیٹ ستائیس نومبر دوہزار بیس پھر گیارہ ڈیسمبر دوہزار بیس پھر تیرہ آگسٹ دوہزار اکیس پھر تین جون دوہزار بائیس پھر تیس جون دوہزار تیس اور اب فائنلی آخری اور فائنل ڈیٹ آ چکی ہے عید دوہزار چوبیس کی جب بڑے میاں چھوٹے میاں بھی آ رہی ہیں ان کو کلیش کرنے میں مزہ آتا ہے اپنے کو کیا ہے اپن دونوں موویز دیکھیں گے تو میدان کا ٹریلر جو آیا ہے وہ ایکچولی بیسٹ ہے ایک ریال لائپ سٹوری پر یا اسے آپ ایک بائیوپک بھی کہہ سکتے ہو سید عبدالرحیم جی کی یا انہیں رحیم صاحب بھی کہا جاتا تھا جو 1950 سے ان کی ڈیتھ تک انڈین فوٹبال ٹیم کے کوچ اور مینجر رہ چکے تھے ان کے کوچنگ کے ایرا کو اس ٹائم کا گولڈن ایج آف فوٹبال بھی کہا جاتا تھا اب بات جب ایک سپورٹ ڈراما فلم کی ہوتی ہے تو آپ نے چکدے انڈیا دیکھی ہوگی یا گولڈ دیکھی ہوگی یا جھونڈ دیکھی ہوگی جس میں ایسار کے اکشے کمار امیتہ بچن جیسے بڑے سٹار تھے اور اب اگین انڈسٹری کا ایک بڑا سٹار کوچ کی بھومکہ میں دکھنے والا ہے نان اثر دین آجے دیوگن سر and trailer look very very promising to me but at the same time مجھے بار بار چکدے اور گولڈ کی یاد بھی آ رہی تھی کہ سیم ہی تو ٹاپک ہے بھائی نیا کیا دیکھے for example وہ پیولین کی روم میں جیسے شاہرک نے ستر منٹ بول کے پلیئرز کو موٹیویٹ کر آیا تھا چکدے میں سیم کچھ سین یہاں پر بھی ہے آجے دیوگن بھی اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کرتے نظر آ رہے ہیں جھونڈ میں جیسے جھوپڑی سے اٹھا کر پلیئرز کو لائیا گیا تھا یہاں بھی ایسا ایک سین ہے تو یہ کمپیریزن تو ہونے والا ہے بابو مشاہ but anyhow یہ بس ایک ٹریلر تھا and دیکھو اگر فلم کو اور بھی زیادہ بڑھیا بنانے کے لیے اتنی بار ڈیلے کی ہے ڈیٹس میں تو hats off to this ڈیلے I appreciate the ڈیلے actually and I hope کہ movie اچھی نکلے but اتنا ڈیلے ہونے کے بعد بھی movie اگر خراب نکلے تو makers hit کے لیے بھی تیار رہنا باقی ابھی جو ان کا live event ہو رہا تھا اس میں پتا چلا کہ film کی casting کو ہی پورا پورا ایک سال لگ گیا تھا کیونکہ film ایک بائیوپک ہے اور ایسے players سامنے لانے تھے جو actors تو ہے ہی players بھی ہو جن کو football کھیلنا آتا ہو at the same time اس زمانے کے اس team میں جو players نے کھیلا تھا وہ actors ان players کی طرح دکھنے بھی چاہیے تو ہاں casting میں محنت تو لگی ہی ہوں گی and جو main cast ہے وہ تو اچھی ہے ہی اچھی لگ بھی رہی ہے اجے دیوگن، گجراج راؤ، پریمانی وغیرہ باقی players کیسی acting کرتے ہیں وہ تو film میں ہی دیکھنا پڑے گا but trailers میں goose bumps والا moment وہ نہیں تھا یار honestly اور movie آپ بی ام سی ام کے ساتھ لہ رہے ہو تو کہی نہ کہی نقصان تو ہو ہی جائے گا anyways film پہلے آنے دیتے ہیں اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ movie کتنے پانی میں ہے آپ نے دیکھا ہے trailer تو مجھے comment میں ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا ملتا ہے آگلے ویڈیو میں bye